اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں تو آج میں بہت جھٹ پٹ بڑھنے والے پیزا سوس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے ہم نے پین میں سب سے پہلے دو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے پھر ایک میڈیم سائز کا پیاز آپ نے چوب کر کے ایٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو پینک یا براون بلکل نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے پھر ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں لسنا درک کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور پھر ہم نے ان دونوں کو ہلکا سا بھوننا ہے اچھا جی وہی سوس ہے جو میں نے مینی پیزا کی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے یہی پیزا سوس یوز کیا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی پھر جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آٹھ نو ٹوماٹر ایٹ کر دینا ہے ہر ٹوماٹر کے دو دو اپنے پیسٹ کرنے ہے اور ان کو الٹا کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم ایزیل ان کی سکن ریموڈ کر سکیں پھر آپ نے اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کرنا ہے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے اسے اٹھایا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے سوفٹ ہو گئے تھے چمٹے سے میں نے اس کے سارے سب کی سکن ریموڈ کر دی اور دیکھیں جی ساری میں نے اس طرح سکن ریموڈ کی تھی اور پھر میں نے اس چمچ سے اچھا سا میش کر لیا اب اس کے بعد میں اسے تھنڈا کروں گی اور پھر گرائنڈ کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اس وقت تک آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرنے پھر جی میں نے اس کو گرائنڈ کیا اور دوبارہ سے اسی فرائی پین نے ایٹ کر دیا تین سے چار مرچ میں نے اس کو پکایا جب یہ ببلنگ وائل ہونے لگا تب ہم نے اس میں مسالے ایٹ کرنے ہیں کٹی بھی لال مرج half tea spoon نمک half tea spoon آپ نے جی کالی مرج ڈالنی ہے half tea spoon دوس ObservO اور جی مکس حرب ڈالنے ہیں half tea spoon اور اور ہی گینوں بھی آپ نے half tea spoon ایٹ کرنا ہے ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو لائٹ سا بھوننا ہے تین سے چار مرچ کے لیے آپ نے اسے ڈھگ دینا ہے پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں جی اس کی بنائی جب اچھی سی ہوگی تھی تب میں نے اس میں کیچپ کے دو ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دیا تھے ٹھیک ہے لاس میں آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد بس آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ اور دم پر یہ رکھنا ہے اس کے بعد جی ماشاءاللہ ہمارا پیزا سوس ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کو میرے جھٹ پٹ بننے والے پیزا سوس کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا